موسیقی السلام علیکم بیوز تاریک ہم بیک تو میرے نیو ویڈیو آج میں بناوں گی دیسی اور روایتی اچھا جو کہ میں نے اپنے بڑوں سے بنانا چکا تھا چونکہ یہ آم اور لسوڑوں کا موسم بھی ہے تو آپ میری ریسپی کو ٹرائے کر سکتے ہیں اور اس اچھا کا بزار والے اچھا سے کوئی مقابلہ نہیں ہے تو چلی ہمیں آپ کو بتاتی ہم دیسی اور روایتی اچھا کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے دھائی کلو لسوڑے لیے تھے ان کو اچھی طرح سے دھو کر ان کے ٹاپ پہ سے میں نے سٹیکس اور پتے وغیرہ جو بھی تھے اتار لیے تھے اور ان کو ہش کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے دو کلو عام لیے تھے ان کو اچھی طرح سے دھو کر ہش کھونے کے لیے رکھ دیا تھا پھر ان عاموں میں سے گھٹلی نکال کر ان کے چار پیسیز کر لیے تھے پھر آپ ایک دیچے میں پانی دال لیں اور جیسے ہی پانی اُبلنے لگے تو اس میں لسوڑے دال لیں اور لسوڑوں کو صرف تین سے چار منٹ اُبالنا زیادہ نہیں گلانا ہے اور ساتھ کی ساتھ میں نے آپ پر ہری مرسٹے لے لی تھی ان کو اچھی طرح سے دھو کر دھوپ میں میں نے ہش کرنے کے لیے رکھ دیا تھا پھر ہری مرچ کو بیچ میں سے کٹ لگا کر رکھ دے جائے لسوڑے تھی طرح سے اُبل گئے تھے پھر میں نے ان کو ایک چھانی میں نکال کر ہش کھونے کے لیے رکھ دیا تھا کیونکہ یاد رکھیں اگر آپ کے اچار میں درہ سا بھی پانی چلا جائے پھر آپ کا اچار حراب ہو سکتا ہے پھر میں نے تین لیٹر سرسوں کا تیل لیا ہے اور اس کو میں نے دیکچے میں دال لیا ہے اور اس کو میں اچھے سے بوائل کروں گی کیونکہ میرے دھائی کلو لسوڑے تھے اور دو کلو کچھا ہم لیا ہے اگر آپ لسوڑے یا کچھا ہم کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ تیل بھی اسی حساب سے دالیں جب تیل اچھی طرح سے اُبل جائے اور اس میں اگر کوئی پانی ہو وہ ہتم ہو جائے تو آپ چولے کا فلایم آف کر دیں اور اس کو تھڈا ہونے کے لیے رکھ دیں اس کے بعد میں نے جو مسالے استعمال کیے وہ ہیں ہردی میتھی دانا اس کے بعد سونف اور دڑا مرچ دڑا مرچ کے بعد میں نے لیا ہے سرسوں کے بیٹ اس کے بعد میں نے لیا ہے ریڈ چیلی پاورڈر اور میں نے اس کے بعد نمک زیادہ لیا ہے کیونکہ اچار میں نمک زیادہ دلتا ہے اور سوکھا دنیا سب سے پہلے میں نے ایک ڈیکچے میں کچھا آم ڈالا تھا اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ہڈی مرچ جو کہ میں نے کٹ لگا کر پھشک ہونے کے لیے رکھتی تھی پھر اس میں میں نے نمک ڈال دیا تھا نمک کے بعد میں نے اس میں ہڈی ڈالیا ہے پھر نمک اور ہلڈی کو کچھے آم اور میٹنگلات مکس کر دینا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ان کو ایک دن کے لیے رکھیں پھر اگلے دن آپ نے اس میں خوش کیے ہوئے لسورے ایٹ کرنے ہیں ان کو بھی اچھے سے مکس کر لیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں جتنے بھی میں نے آپ کو مسائلے بتایا ہے وہ سب مسائلے اس میں ایڈ کر دیں گے اور پھر سے اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہاں پر میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں گی جو کہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچار ایک دن میں یا دو دن میں تیار ہو جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے یوٹیوب پہ بھی ایسی بہت سی ویڈیوز ہیں کہ ایک دن میں ہی اچار تیار ہو جاتا ہے لیکن اچار دیسی اور روایتی اچار کبھی بھی ایک دن میں تیار نہیں ہوتا ہے بڑے ہمارے جو بڑے تھے وہ تو ہمیشہ سے ہی جب بھی اچار بناتے تھے اس کو کچھ دن لگتے تھے اچار بننے میں ویڈیو کے ان پر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اچار کو میں نے کس طرح سے بنایا ہے کہ مطلب کسی دیر میں نے اس کو دھوپ میں رکھا ہے یا کیا جو پروسیجر تھا جار بننے کا وہ میں سب آپ کو ان پر بتا دوں گی پھر سارے مسارے تالنے کے بعد اس کو آپ اچھے سے مکس کر لیں اور کوشش کریں کہ تمام مسالے آپ کے امبریوں میں اور مرچوں میں چلے جائیں نمک اس میں مزید ایٹ کریں گے کیونکہ اچار میں نمک زیادہ سکتا ہے اور مسالے جتنے ساتھ آپ دالیں گے اتنا ہی اچار مزیدار بنے گا یہ دیکھیں ہم مسالے کتنی اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں اور آپ کے جن مرچوں میں مسالہ بھی تک نہیں گیا تو آپ ان میں مسالہ بھر لیں اس کے بعد میں میں نے آئل کھنٹا ہو چکا تھا اس میں میں نے مرچیں اور لسورا وغیرہ اور پچھے ام کو مسالے لگائیتے وہ سب میں اس میں دال دیا ہے اور پھر اس کو مکس کروں گی پھر آپ اچار کو ایک بالٹی میں دال لیں پلاسٹک کے بالٹی میں یا پھر شیشے کے بطن میں دال لیں کیونکہ اگر آپ سٹیل کے بطن میں دالیں گے تو اس کا فلر حراب ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ پارٹی پر کپڑا پان کر اس کو دوپ میں کتبان سات سے دس دن کے لیے رکھنے اور پھر آپ کا اچار بہت ہی مزیدار بنے گا یاد رہے کہ آپ جتنے زیادہ دن اس کو دوپ میں رکھیں گے اتنا ہی آپ کا اچار ٹیسٹی بنے گا یہ لیٹ یہ ہمارا اچارے ککتے میں تیار ہو چکا ہے اور اس کا ذائقہ دیسی ہے اور یہ بہت ہی مزیدار بنا ہے بزار والے اچار سے بہت ہی مزیدار ہے اور میں نے ایسا اچار کبھی نہیں کھایا آپ میری ریسپی کو تو ضرور ہی چائے کریے گا یہ چاہ تو بہت ہی مزیدار ہے اور امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مجھوڈا مجھوڈا سکتا ہے رب کامی رضی مجھوڈا 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 بیوری مجھوڈا موسیقی